آئیے ناظرین شیر خورمہ بنانے کی ہم آپ کو ایک بہت ہی سادہ اور آسان سی ریسیپی دیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے قریباً ہاف کپ بٹر جو ہے وہ ایک پوٹ میں ڈالا ہے بٹر جو ہے وہ ہم نے لرپا کا استعمال کیا ہے بٹر مزیدار ہو تو آپ کا شیر خورمہ جو ہے وہ بہت مزیدار دیار ہوتا ہے ہمارے پاس یہ سپریڈبل بٹر کا ٹب موجود تھا ہم نے اسی میں سے لے لیا ہے آپ چاہیں تو آپ اس کے لیے کیوب کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم نے یہ سوائیاں لی ہیں کوئی بھی برینڈ آپ لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو اور 150 گرامز ہیں یہ اس کے بعد ہم نے 3 کارڈمومز لی ہیں اور کوک ٹاپ کی آنچ جو ہے وہ آن کر دی ہے ہمارا مقصد جو ہے وہ بٹر کو پک لانا یا کارڈمومز کو فرائی کرنا کتن نہیں ہے وہ سوائیوں کے ساتھ خود ہی تلی جاتی ہیں اب ہم نے سوائیوں کا پورا پیکٹ جو ہے وہ توڑ توڑ کر اس میں ڈال دیا ہے اور ان کو اب ہم نے بٹر میں اچھی طرح سے تل لینا ہے یعنی کہ بھون لینا ہے یہ پھول سی جائیں گی آپ دیکھیں گے کہ پاپڑوں کی طرح یہ تلی جائیں گی زیادہ بٹر میں اور اس کے بعد ان کا کلر جو ہے وہ گولڈن سا ہونے لگے گا آپ دیکھیں گے کہ جب ہم اس کو سپیچولا کو پلٹتے ہیں تو نیچے سے لال سوائیاں آپ کو دکھائی دیتی ہیں اور خوشبو آنے لگے گی اگر آپ نے تھوڑی تھک بنانی ہے جیسا کہ ہم آج بنا رہے ہیں تو پورا پیکٹ استعمال کریں اور بٹر اتنا ہی لیں اگر آپ نے تھوڑی سی لائٹ بنانی ہے تھوڑی رنی بنانی ہے تھک ہی ہوتی ہے وہ بھی لیکن اس میں سوائیاں تھوڑی کم ہوتی ہیں تو آپ سوائیوں کا آدھا پیکٹ ڈالیں اور بٹر بھی آدھا ہی لیں باقی چیزیں جو ہیں وہ اتنی ہی رہنے دیں اب جب کہ سوائیاں لال ہو گئی ہیں تو اس میں ہم نے تھری لیٹرز آف فل کریم ملک کا ڈال دینا ہے اچھی کولیٹی کا ملک یوز کیا ہے اور اس کو ہم نے کافی دیر پکانا ہے یہاں تک کہ یہ تھک ہو جائے اور اس میں ہم نے دو چوہارے جو ہیں یعنی کہ ڈرائی ڈیٹس وہ کٹ کر ڈالیں ہیں سلائس کر کے ڈالیں ہیں اگر آپ کے یہ جو چوہارے ہیں یہ زیادہ ہارڈ ہو تو آپ ان کو تھوڑی دیر کے لیے پانی میں سوک کرنے گرم پانی میں تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں اور آپ کے لیے ان کو کٹنا ممکن ہو اب ہم نے تھوڑا سا شیر خورما جو ہے اس کو ہلا دینا ہے اور پکتے رہنے دینا ہے اب ہم اس میں تیسرا لیٹر آف ملک جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا مکس کر دیتے ہیں لو میڈیم ہیٹ پہ ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے کانسٹنٹ ہیٹ ہے جس پہ کہ ہم نے اس کو اُبلتے رہنے دینا ہے جس سپیچولا سے ہم اس کو مکس کر رہے ہیں وہ سپیچولا ہم نے پوٹ میں ہی رہنے دینا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سوائیا یا شیر خورما جو ہے وہ اُبلتا نہیں ہے بہت حد تک بچت ہو جاتی ہے اب ہم نے اس میں 3 quarter cup جو ہے وہ raw sugar کا ڈال دینا ہے sugar ہم نے raw use کی ہے آپ چاہیں تو اس میں white sugar کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہمارے ہاں عام طور پر raw sugar ہی use کی جاتی ہے اس وجہ سے ہم اس کے taste کے عادی بھی ہیں اور اس سے چیزیں مزے دار بھی بنتی ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ پہ جو ہے یہ بالائی سی آنے لگی ہے اور یہ شیر خورما جو ہے یہ تھک ہونے لگا ہے اور کافی یہ گاڑھا ہو جائے گا اس کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ یہ نیچے لگ جاتا ہے لیکن اگر آپ کی پوٹ اچھی ہے سٹینلیس ٹیل کی اچھی نیچے سے تھک بیس والی پوٹ ہے اچھے برینڈ کی ہے تو دودھ کبھی بھی نیچے نہیں لگتا ہے ہاں اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دودھ ملاوٹ والا نہ ہو بعض اوقات دودھ میں ایسی چیزیں ملا دی گئی ہوتی ہیں ہمارے ممالک میں کہ وہ نیچے بیٹھ جاتی ہیں اور پیندے سے وہ چیز چل جاتی ہے تو یہاں ہم نے کبھی نہیں دیکھا پچھلے بھی سپائس برس میں کہ ہماری دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز کبھی کسی پوٹ کے پیندے میں لگی ہو تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس سٹیج پر آ گیا ہے کتنا تھک ہو گیا ہے اور پوٹ میں اس کو ہم نے کس لیول سے شروع کیا تھا اور یہ کتنا ڈرائے ہوا ہے تو ملک کی کوالیٹی بھی اس میں کاؤنٹ کرتی ہے بہت سے دودھ جو ہیں وہ زیادہ پتلے ہوتے ہیں اور وہ اتنا کم ہونے پر اتنے تھک ہوا نہیں کرتے تو یہ آپ دیکھنے ممکن ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ اس کا لیول ڈراؤپ کرنا پڑے اس کو اس سٹیج پر ٹھکنیس کی پہنچانے کے لیے تو اس کے بعد ہم نے اس میں سلائس کیے ہوئے ٹھیر سارے بادام جو ہیں وہ ڈال دیئے ہیں اگر آپ کو پسند ہو تو ہاف کپ آپ ریزنس بھی اس میں ڈال سکتے ہیں یعنی کہ کشمش آدھی پھیالی تو یہ تو تھا ایک بہت ہی بیسک شیر خورمہ اس سے پہلے جو شیر خورمے کی ریسیپی ہمارے چینل پر موجود ہے اس میں کریم اور کنڈینسٹ ملک کا استعمال کیا گیا ہے بہت سے علاقے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ چیزیں آویلیبل نہیں ہیں اور وہ چیزیں تو اس لیے استعمال کی جاتی ہیں تاکہ آپ وقت بچا سکیں ایسا شیر خورمہ جو کہ ایک بلکل ہی بیسک ٹیکنیک پر تیار کیا جاتا ہے اور زیادہ وقت لگا کر تیار کیا جاتا ہے وہ بلا شبہ اس شیر خورمے سے زیادہ بہتر ہے تو ٹرائی کیجئے خدا کری کی ریسیپی جو ہے یہ آپ کو پسند آئے اور آپ کی بہت اچھی تیار ہو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ